دوستوں میں عادل خان آزاد آپ دیکھ رہے ہیں دانیشن یوپی میں جنگل راج ہے اور اس پر کوئی چچا نہیں کر رہا دیہار میں ایک نئی سرکار شروع ہوئی ہے اور وہاں جنگل راج بتایا جا رہا ہے یوپی میں ایک درندہ دو چھوٹی مسلم بچیوں کو بدنیتی کے ارادے سے اٹھا کر جنگل میں لے جاتا ہے شام سے رات ہو جاتے ہیں لوگ اسے ڈھونتے رہتے ہیں ان دونوں بچیوں کو نہیں ملتی ایک بچی ملتی ہے بدحواس حالت میں پانچ سال کی اور دوسری بچی جو آٹھ سال کی تھی اس کی صبح میں لاش ملتی ہے ایک آروپی پکڑا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ہاں گلہ دبا کر مارا ہے اس بچی کو ایک مسلم بچی کو اور ماننے والا مسلم نہیں ہندو ہے کیا اس خبر کو میں اس طریقے سے پیش کروں حالانکہ میں مانتا ہوں کہ یہ ایک کرنیل ایپ سے جوڑی خبر ہے لیکن میرا کسی جاتی کسی تھن پر غصہ نہیں ہے میرا غصہ ان لوگوں پر ہے جو اس طرح کی خبروں کو دھارمک انگل دیتے ہیں اگر آروپی اس دھرم کا ہو جس دھرم کی وہ بچی تھی اور بچی اس دھرم کی ہو جس دھرم کا وہ آروپی ہے میں آروپی کہہ رہا ہوں بلادکاری اتیارہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی بلادکار کی بات ابھی سامنے نہیں آئی ہے لیکن یہ حیوانیت جو مسلمان بچی کے ساتھ ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے تناؤ ہے گھٹا دلی سے لگے علاقے کی ہے اور کوئی سنگٹھن کوئی بھگوا ککرمتہ سنگٹھن ان بچیوں کے سمرتھن میں نہیں جا رہا زیادہ تر بھگوا سنگٹھن اچھے اپنے دھرم کی قدمت کر رہا ہے میں تو ان کی بات کر رہا ہوں نا جو ایسے معاملے پر مکھر ہو کر دھارمک انمات پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں نہ ہی کوئی ٹی وی ڈیبیٹ ہے آپ دیکھ لیجئے کسی مولانا پہ الزام لگ جائے تو مولانا شیطانی مولانا کی کرتود کا خلاصہ ایسے پڑھتے ہیں ایسے لکھتے ہیں اور اس معاملے میں کہیں کچھ نہیں کوئی نہیں کہہ رہا شیطانی خبیص کبیل کپل کا کارنامہ مسلم بچی کے لیے جان سب خاموش بے شرمی کی خاموشی سب خاموش خبر جان لیجئے تقریر بہت ہو گئے آپ اس دکھ میں اپنے آپ کو جڑا ہوا محسوس کیجئے جو اس بچی کا پریوار اس وقت محسوس کر رہا ہوتا دینک بھاسکر کی خبر کی ایڈ لائن کہتی ہے کہ غازی آباد میں دو بچیوں کا اپھرن ایک کی ہتیاں کھیت میں ملا شو کپڑے است ویست باڈی پر ملے خون کے دھبے ریپ کیا شنکہ پی ایسی تینات ہے پولیس تینات ہے گھر کے سامنے سے اٹھا لے گیا تھا نشیری اب دو بچیوں کی تصویر دونوں بلر ہے عمر چھوٹی ہے ایک بچی سے ریپ کی آشنکہ اس کی بلر کرنا ہے مرتک بچی دوسری جو بچی ملی ہے خدا کے شکر سے وہ نابالک ہے اس کی تصویر نہیں دکھا سکتا لیکن ہم تصویر اس درندے کی ضرور دکھائیں گے آپ کو غازی آباد کے مودینگر کا ہے یہ معاملہ جہاں کل نو سال کی بچی کی گلہ دوا کرتیا کر دی گئے میں جسے آٹھ سال کی بتا رہا تھا پولیس نے اس معاملے میں پچیس سال کے شخص کو کڈنیپنگ اور ہتیا کے آروپ میں کپل کا شپ ہے اس کا نام اسے گرفتار کر لیا ہے اسے مارا توڑا ہے جرم اس نے قبول کر لیا ہے آروپی نے گھر کے باہر کھیل لی دو محصوم بچیوں کو آئس کریم ٹوفی کا لالج دیا دونوں کو اپنی حواث کا شکار بنانے کے لیے گنے کی کھیت میں لے گیا ایک کو مار ڈالا اس کو شاید حواث کا شکار بنایا ہوگا دوسری کو شاید مرہ سمجھ کر چھوڑ دیا وہ بتحواس حالت میں ملی آپ سوچئے ذرا اس خبر پر کتنی بیشن خاموشی کوئی انکر گلہ نہیں پھڑ رہا کوئی انکر محلہ انکر بچیوں سے اور اپنے آپ کو نہ جوڑا نہیں نہ اپنے بچوں کو ان سے جوڑا نہیں سب خاموش کوئی پروگرام نہیں کوئی نیتہ نہیں بول رہا کوئی بھگواسنگ اٹھن نیائے کے لیے آگے نہیں آ رہا ہم نے تو آصفہ کے معاملے میں دیکھ لیا تھا ہم نے تو بلکیس کے معاملے میں دیکھ لیا تھا میں تو کہتا ہوں کہ ان بچیوں کے گھر والوں کو انصاف کی گوھار لگاتے ہوئے عدالت نہیں جانا چاہیے کیس کیا ہے تو واپس ٹی لیں کیونکہ کل یہ رہا ہو جائیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے ودائے کسی کمیٹی میں شامل ہو کر انہیں سانسکاری بتائیں گے یہ برامر نہیں تو کچھ تو نکلیں گے یہ کپل درندہ ان کو کسی اور چیز سے جوڑیں گے اور رہا کروائیں گے اور پھر بلکیس کی طرح آپ لوگ بھی رکھتے رہیں گے مد کر یہ انصاف کی آس لگانا بیکار ہے اگر آپ مسلمان ہیں تو انصاف کی آس چھوڑ دیئے بھلے درندوں کی ایک فوج آپ کے گھر کی مہلاؤں کے ساتھ درندگی کر لیں اور میری بات کسی کو بری لگتی ہے میں کہتا ہوں جج کو بری لگے تو بتائیے کیا نیائے ہوا بلکیس کے ساتھ اور کیا نیائے ہوگا اس بچی کے ساتھ دل دکھتا ہے ایسے معاملوں کو سن کے دوسری بچی کا شب پانچ بجے صبح کھیت میں ملا پہلی بچی بدحواس حالت میں ملی پی ایسی تینات ہے فورس تینات ہے گاؤں میں تناؤں ہے کیونکہ دو دھرموں کا معاملہ ہے احتیاطاں سب کچھ پہلے کر لیا گیا لیکن کوئی نہیں پہنچا بچی کے انصاف کے لیے بھگوا سکتا ہے بھگوا والے صرف ہندوؤں کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پورے سماج کی نہیں یہ ڈھکوصلہ ہے یہ ہندوؤں کی بھی بات نہیں کرتے ہیں یہ بات کرتے ہیں صرف مسلمانوں کی ان سے نفرتوں کی یہ ہندوؤں کے بھی سگے نہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں ہی ہیں جو مسلمانوں کے مارکاٹ کی بات کرتے ہیں میں ان کی بات کرنا ہوں یہ بچیاں کھیلتے کھیلتے لا پتہ ہوئی تھی 11 گھنٹے تک کھیتوں اور جنگل میں چھانبین چلتی انہیں تلاش آ گیا اور آپ دیکھیں بھاسکر لکھتا ہے کہ آروپی بولا میں نے گلا دبا کر مار ڈالا غازی آباد کے ایس ایس پی منی راج جی ایس پی دیہات ای راجہ چار ستھانوں کی فورس دیکھ کر روڑی گاؤں میں پہنچے ڈاغ اسکوائٹ کے ساتھ سچ آپریشن شروع کیا تین گھنٹے بعد گاؤں کے باہر کھیت سے پانچ سال کی بچی رات قریب گیارہ بجے گنے کی کھیت میں بدحواس حالت میں ملی اس کے بعد پولیس اور پریجنوں کی دھڑکنیں بڑھ گئیں رات ایک بجے پولیس نے آروپی کپل کو گرفتار کر لیا چروعاتی پوچھتاج میں اس نے گلا دبا کر ہتیا کی بات قبول کر لی لیکن یہ نہیں بتایا لاش کہاں بھیک گی وہ بار بار کہتا رہا اس سے اس بارے میں جانکاری نہیں کہ لاش کہاں بھیک گی اب اس خبر پر ٹویٹس بھی ہیں کچھ ریاکشن گئے ہیں وسیم اکرم تیاغی نے پولیس کا ورجن اس معاملے پر جو ہے وہ شیر کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ غازی آباد میں معصوم بچی ثانیہ آٹھ سال اور شفا پانچ سال گھر کے باہر کھیل رہی تھی پتیس سال کے کپل کشی اپنامی شخص آئس کریم کھلانے کے بہانے اس سے جنگل ملے گیا ان دونوں کو سرچ آپریشن میں شفا زندہ ملی ثانیہ کی لاش صبح کھیت میں ملی لام نہیں دیا جا رہا آپ اقبال پڑھ لیجئے کہیں مسلم بچی نہیں ہے بچایا جا رہا ہے بہت قائدے سے لکھی جاتی ہیں کیونکہ مسلم سنگٹھن تو ہیں نہیں کوئی جو روش کریں مسلم سنگٹھنوں میں تو غصہ ہوتا نہیں ہندو سنگٹھنوں میں غصہ ہوتا ہے کریا کی پت کریا ہوتی ہے یہ اخبار بھی لکھ دیتے ہیں یہ سرکار بھی کہہ دیتے ہیں پولیس کا ورچہ سچن گتہ لکھتے ہیں غازی آباد میں معصوم بچی ثانیہ اور شفا گھر کے باہر کھیل نہیں تھی پچیس سال کے کپل کشپ سائیکل لے کر آیا اور آئس کریم کھلانے کے باہنے جنگلوں میں لے گیا بچیاں انہیں جانتی ہیں تھی کپل کو جانتی ہیں تھی اس درندے کو اس نے ساتھ چلی گئی بیچاری سچ آپریشن میں شفا زندہ ملی ثانیہ کی لاش آج صبح خیتوں میں ملی آروپی کپل گرفتار ہو گیا اور اب دیکھ لیو اس درندے کو جس کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں کہ جس نے اس گھٹنا کو انجام دیا ہے آپ اس شخص کو دیکھیں گے دعا کو گھن ہو جائے گی اس کی شخص ہے سچن گپتہ نے اسے ویڈیو کو شیئر کیا ہے کہ آپ ویڈیو دیکھتے رہیے مجھے سنتے رہیے ٹویٹ سچن کا یہ ہے کہ غازی آباد میں معصوم بچی ثانیہ کی اپرہن کے بعد ہتیا کرنے والا کپل کرشہ پیروں کی لچک دیکھ کر پتیت ہوتا ہے کہ خاکی دوہ خانے پر علاج جا دی پولیس تو پوچھتی ہے نا پہلے آروپی انکار کرتا ہے کہ نہیں نہیں پھر وہ بتاتا ہے کہ میں نے کر دی لیکن ایسے کچھ معاملوں میں آپ کو پتا ہے کہ سیدھے جو ہے پولیس وہ انکار کر دیتی ہے گولی مار دیتی ہے پھر وہ بتاتے ہیں کہ وہ چلہ ہے آپریشن لگڑا لیکن یہاں لگڑا نہیں ہے یہاں تو صرف ڈنڈوں سے قبول کروا لیا راشی جنتہ دل نے اسے ٹویٹ کیا ہے اس خبر کو اس کے ساتھ اور بھی کچھ خبروں کو جو بتاتا ہے کہ یو پی میں جنگل راج ہے بہتفا شاہست یو پی میں مہا جنگل راج سوچئے یہ جنگل راج بیار میں بتا رہے ہیں بی جی پی والے جہاں آر جی ڈی اور جی ڈی سرکار تو آر جی ڈی کہہ رہی کہ یو پی میں مہا جنگل راج بلکل ہے جس طرح کی گھٹنائیں ہیں کل آپ کو پتا نہیں ہے ایک لڑکی کو پیٹ پیٹ کیوں سے ننگا کر دیا گیا اب آپ دیکھ لیجئے بلند شہر میں چار سال کے بچے کی اپرہر کے بعد ہتیا غازی آباد میں معصوم بچی سانیا اور کپل کشپ آئس کریم کھلانے کے بہانے سانیا کو کپل کشپ آئس کریم کھلانے کے بہانے جنگل میں لے گیا سانیا کی لاش آج کھیتوں میں ملی میرہ اٹھ میں پترکار کے ساتھ پولیس نے کی عبدرتہ پریاغ راج میں چھے لاکھ کی لوٹ تو مہا جنگل راج ہے بیار کی ایک گھٹا پر آپ جنگل راج بتا رہے تھے تو یو پی کی چار گھٹاوں کو کوٹ کرتے ہوئے آر جی ڈی نے اسے مہا جنگل راج بتایا ہے لیکن اس بیج جنتا ہے جو یہ پوچھ رہی ہے کہ جنگل راج ہے کہ مہا جنگل راج ہے میں نہیں پتا لیکن سرکشہ کب ہوگی پوری اور ڈاکٹر شلم منی ترپارٹی بی جی پی کے ویدائی جو مسلمانوں کے پیٹنے پر ریٹن گفٹ بتاتے ہیں بے قصور مسلمانوں کے پیٹنے پر جو پولیس درندہ پولیس یو پی کی انہیں بے گناہوں کو پیٹ رہی تھی جو بعد میں رہا ہوئے بائیزد بری ہوئے وہ انہیں یہ ریٹن گفٹ بتا رہے تھے نوپور والے معاملے میں جب وہ ہی سا ہوئی تھی ڈاکٹر شلم منی نے کل بیہار کا ویڈیو ٹوٹ کیا تھا جس میں ایک سن کی سرپھرا ایک لڑکی سے ایک طرفہ عشق میں جو ہے وہ گولی مار دیتا ہے اس کی ہتھیا کر دیتا ہے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھتے ہیں جنگل راڈ ڈیٹنز کیونکہ اب تو ان کی پارٹی ستہ سے نکل گئی ہے بیہار سے کی کاؤٹ ہو چکی ہے لکھ رہے ہیں ودایت بی جے پی کے شلم منی تک پارٹی کبھی پتھرکار ہوا کرتے تھے ہی ماندار والے لکھ رہے ہیں جنگل راڈ ڈیٹنز اب راجدھانی پٹنا میں دندھارے سکولی چھاترہ کو گولی مارے راجدھانی پٹنا میں اور راجدھانی لکھناوں میں کیا کیا کرائم ہوتے ہیں شلم منی جی آپ کو نہیں پتا ہے اور یہ جو ہو گیا ہے غازی آباد یہ تو ایکنومی ایکنومک سٹی ہے بیک بون ہے نویڈا اور غازی آباد تو اتر پردیش کی یہاں مسلم بچیوں کو مار دیا گیا آپ چپ ہیں آپ چپ ہیں کیونکہ کپل کشن مرام کے ووٹر سے آپ کو بہت پیار ہے نہیں ہے تو پھر بولیے نا یہ مہا جنگل راج اتر پردیش میں جو آج ای ڈی کہہ رہی ہے ٹرو اسٹوری کر کے کوئی ٹوٹر ہنڈل وہ لکھتے ہیں غازی آباد میں معصوم بچی سانیا اور شفا گھر کے باہر کھل رہی تھی کشن کپل کشن سائیکل لے کر آیا آئسکرین کھلانے لے گیا جنگل لے گیا ایک کلاش ملی دوسری بدعواس ملی یہی ساری جانکاری غازی آباد میں ملی چودری لکھتے ہیں کہ سانیا آٹھ سال شفا پانچ سال کی بچی کے ساتھ درندگی کی ان میں سے ایک بچی کو مار ڈالا جبکہ ایک بچی نگنہ وسطہ میں پائے گئی آروپی کا نام کپل کشن ہے آئسکرین کے بہانے سے دونوں بچیوں کا شوشن کیا کیا چل رہا ہے ایسے درندوں کو تو چوراہے پر کھڑا کر کے گردن اڑا دینی چاہیے نہیں کہتے ہم لیکن آپ تو سوچئے گا یہ خبر آپ نے کہاں پڑھی کہاں دیکھی جو ٹی وی جو ایڈیٹ باکس آپ کے گھر پہ اس پہ یہ دکھی نہیں دکھی تو آدم منتھن کیجئے آپ کو کیا دکھائے جارہا آپ سے کیا چھپائے جارہا ہے جائے